اجلاس طلب کرنا چاہیں تو اسپیکر پہ فرض ہے کہ وہ اجلاس چودہ دن کے اندر اندر بلائے کل ایک گھنانہ کھیل کیا ایک گھنانہ کام کیا آئین کا مزاق اڑایا آئین کی دھجیاں اڑائیں آغا سراج درانی صاحب نے اور اب ہم عدالت کا دروازہ کھٹا کر آئے کہ نہ یہ صادق ہیں نہ یہ امین ہیں نہ یہ دیانتدار ہیں ان کو فوری طور پر ڈی سیٹ کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اس سے کہ انہیں نے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آئین کے تحفظ جس کا انہیں نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ سارے واقعات کے کہ یہ میری پلی ہے کہ سو موٹر طور کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر ان کو جو ہے اسیملی کا سیشن کنوین کرنے کو کہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن سے کہیں تو یہ داخل کر دی گئی ہے اور ہم اس کو پرسو کریں گے الیکشن کمیشن میں بھی داخل کریں گے اور یہ پہلی دفعہ ہین کی پمالی نہیں کر رہی یہ پہلی دفعہ حکومت سن نہیں کر رہی آرٹیکل ایک سو چالیس کے ہم آلیڈی سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اسد عمر صاحب اور پرائمیس کے ہم آج عدالت کے پرائمیسس پر درخواست کر رہے ہیں عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبہ بلک رہا ہے اس میں پی ایف سی اوارڈ نہیں دیا جاتا اس میں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو کوئی اختیارات نہیں دیا جاتے لوکل باڈیز کا نظام بدترین حال میں ہے ہم نے ایک بل بھی تیار کیا ہے جو ہم اسیملی میں پیش کریں گے جیسے ہی اسیملی کے دفاتر کھلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوٹ میں بھی موف کر رہے ہیں کہ آرٹیکل ون فارٹی بھی ہو اسپیکر کو ڈی سیٹ کیا جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے وزیر آزم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر آرٹیکل دو سو پیتس کا اطلاق فائننشل امرجنسی صوبہ سن میں لگائی جائے اس ہے کہ اس صوبہ کی حکومت عوام کی تباہی کی ذمہ دار ہے وہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ لوگ جو اتنے بے روزگار ہوئے ہیں ان کو روزگار کیسے دے وہ روزانہ چیف منسٹر آ کے صرف یہ سناتے ہیں کہ اتنے لوگ مارے گئے اتنے لوگ بیمار ہو گئے لیکن نہ امید دیتے ہیں نہ لوگوں کو ان اقدامات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت کیا کرے گی کہ روزگار بڑے دفاتر سارے بند کیے ہوئے ہیں بیلڈنگ انڈسٹری بند ہے کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں حکومتی ادارے کب کھولیں گے ان کو کب تک کرونا لگا رہے گا کیا حکومتی دفاتر کے اندر سیف ڈسٹنسنگ نہیں ہو سکتی کیا ان اصادزہ کو یہ بزاروں میں نہیں بیچ سکتے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ کرونا کے خلاف کیا کیا اتقضامات کرنے ہیں لائیں سارے گورنمنٹ سرونٹ جو چھٹیاں منا رہے ہیں اور جا کے گاؤں میں بیٹھیں وہ آئیں کام کریں کراچی جیسے شہر کے اندر صحیح معنیوں میں لوگ ڈاؤن کو اطلاق کریں ان لوگوں کو گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب یہ تنخائیں لے رہے ہیں یہ بھی ماسک لگائیں یہ بھی گلپ پہنیں اور بزاروں میں نکلیں اور انشور کریں کہ سیف ڈسٹنسنگ ہے کھڑے ہوں لوگوں کو تعلیم دیں اسے کے آگاہی کے ذریعے ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے کرونا سے ڈڑنا نہیں ہے لڑنا ہے ہم ہر ماس پہ لڑیں گے شکریہ بہت میں نے جو ہے یہاں جی اسے کہ مجھے پتہ ہے لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ فوری طور پہ آئین کی خلاف فرضی ہوئی ہے آپ سندھ اسیمبلی کے سپیکر کو کانسٹوٹیشنل انٹرپریٹیشن دیکھے کہیں کہ اجلاس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بلا ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کے ایک بلوی پارلیمنٹیرین جات ہوگی اس کی کورونا وائرس میں تو اس کے بعد آپ کی کیا پلیننگ ہوگی کیا لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے لوگوں میں آگاہی بڑھانی چاہیے ہم نے جو ہے وہ ہماری اگر خاتون کا ہوا ہے خاتون انہیں نے میں ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اس سے کہ پچھلے پندرہ بیس دن سے وہ ہر کارنٹین سینٹر میں جا رہی تھیں اور اس کے بارے میں بتا رہی تھیں وہ ایک مجاہدہ تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے جیسے میں نے کہا ہے کہ لڑنا ہے ہم نے ڈڑنا نہیں ہے ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ ایزا قوم ہم جو ہے اس کووٹ کے مرز کے اوپر بھی قابو پائیں گے اور میں دوبارہ اپنے عوام سے اپیل کرتا ہوں تمام اتیاتی تدابیر کیجئے جتنی فریکنٹی ہاتھ ہو سکتے ہیں ہاتھ دھوئیے لوگوں سے فاصلہ رکھئے اور ماسک پہن کے ہی سے باہر نکلیں نکوی صاحب یہ ایک اور چیز مرتضی صاحب آپ نے کہا ہے کہ اس کو نکوی صاحب کو آئین کا پتہ نہیں آئین کا آرٹیکل دو سو پینٹیز نہیں دو سو چونٹیز ہوتا ہے جی انہیں کو میں آئین کے آرٹیکل آپ لوگ خود دیکھ لیجے دو سو چونٹیز گورنر راج ہے اور دو سو پینٹیز فائنینشل امرجنسی ہے مرتضی صاحب ایڈوکیٹ ضرور ہوں گے لیکن میں اسی لئے کہتا ہوں یہ چننو مننو کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا ان کی والدہ میرے ساتھ پڑھتی تھی یہ میاں چننو جو ہیں وہ اگر اپنے مقام پہ رہیں تو اچھا ہے نکوی صاحب یہ دو سال میں تین سے چار مرتبہ پی ٹی آئی کی طرف سے گورنر راج کا ایک ہم تو کہیں گے میرے خیال سے کہ یہ سوال کراچی کی بدحالی سندھ کی بدحالی بتاتی ہے کراچی سندھ کے سر کا تاج ہے اگر اس کا حال اتنا خراب ہے تو باقی سندھ کا کیا حال ہوگا بچوں پہ دیکھا ہے اندر کتنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اوپر کتنے بیٹھے ہوتے ہیں دلت دیکھا ہے کہ شہر کے کتنے علاقوں میں پانی آتا ہے دیکھا ہے جو انیس سو اکھتر میں روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کر کے آئے تھے آج پچاس سال سے اوپر ہو گئے کیا سندھ کے حالات باقی صوبوں سے بہتر ہیں یا بتر ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میں گورنر راج کی کیوں بات کرتا ہوں تو میں تو عوام کی دلوں کی بات کرتا ہوں میں تو حق نمائنگی کا ادا کروں گا میں تو یہ بات کروں گا ہی کروں گا اس کے میں سمجھتا ہوں جس حکومت کو بارہ سال ہو اس نے صرف ایک بات ثابت کی ہے کہ ان سے بہترین چور کوئی نہیں تو نکی صاحب آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا فیصلہ قبول نہیں ہے سندھ کے لوگوں نے جو کیا ہے گورنمنٹ بنانے کا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سندھ کی گورنمنٹ اسی طرح بنی ہے جس طرح الطاف حسین کی حکومتیں کراچی میں بنتی تھیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کے کلیگ پارلیمنٹیرین جیت ہوگی اس کی کورونا وارس تو اس کے بعد آپ کی کیا پلیننگ ہوگی کیا لاکڈان ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمارٹ لاکڈان ہونا چاہیے لوگوں میں آگائی بڑھانی چاہیے ہم نے جو ہے وہ ہماری اگر خاتون کا ہوا ہے خاتون انپیے کا ہوا ہے انہیں نے میں ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اس سے کہ پچھلے پندرہ بیس دن سے وہ ہر کورنٹین سینٹر میں جا رہی تھیں اور اس کے بارے میں بتا رہی تھیں وہ ایک مجاہدہ تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے جیسے میں نے کہا ہے کہ لڑنا ہے ہم نے ڈڑنا نہیں ہے ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ ایزا قوم ہم جو ہے اس کووٹ کے مرز کے اوپر بھی قابو پائیں گے اور میں دوبارہ اپنے عوام سے اپیل کرتا ہوں تمام اتیاطی تدابیر کیجئے جتنی فریکونٹی ہاتھ دھو سکتے ہیں ہاتھ دھوئیے لوگوں سے فاصلہ رکھئے اور ماسک پہن کے ہی سب باہر نکلیں نکوی صاحب ایک اور چیز مرز صاحب آپ نے کہا ہے کہ اس کو نکوی صاحب آئین کا پتہ نہیں آئین کا آرٹیکل دو سو پینٹیز نہیں دو سو چونٹیز ہوتا ہے مرز صاحب انہیں کو انہیں کو آئین کے آرٹیکل آپ لوگ خود دیکھ لیجئے دو سو چونٹیز گورنر راج ہے اور دو سو پینٹیز فائننشل امرجنسی ہے مرتضی آب صاحب ایڈبوکیٹ ضرور ہوں گے لیکن میں اسی لئے کہتا ہوں یہ چنو منو کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا ان کی والدہ میرے ساتھ پڑھتی تھی یہ میاں چنو جو ہیں وہ اگر اپنے مقام پہ رہے تو اچھا ہے مرکویٹ صاحب یہ دو سال میں تین سے چار مرتبہ پی ٹی آئی کی طرف سے گورنر راج کا ایک ہم تو کہیں گے شوشائی چھوڑا جاتا ہے کیونکہ ہوتا 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 تو کچھ نہیں ہے کس بنیاد پہ آپ لوگ گورنر راج کے ڈیمانڈ کرتے ہیں میرے خیال سے کہ یہ سوال کراچی کی بدحالی سندھ کی بدحالی بتاتی ہے کراچی سندھ کے سرکت آج ہے اگر اس کا حال اتنا خراب ہے تو باقی سندھ کا کیا حال ہوگا بچوں پہ دیکھا ہے اندر کتنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اوپر کتنے بیٹھے ہوتے ہیں دلت دیکھا ہے کہ شہر کے کتنے علاقوں میں پانی آتا ہے دیکھا ہے جو انیس سو اکھتر میں روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کر کے آئے تھے آج پچاس سال سے اوپر ہو گئے کیا سندھ کے حالات باقی صوبوں سے بہتر ہیں یا بتر ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میں گورنر راج کی کیوں بات کرتا ہوں تو میں تو عوام کی دلوں کی بات کرتا ہوں میں تو حق نمائنگی کا ادا کروں گا میں تو یہ بات کروں گا ہی کروں گا اس کے میں سمجھتا ہوں جس حکومت کو بارہ سال ہو اس نے صرف ایک بات ثابت کی ہے کہ ان سے بہترین چور کوئی نہیں تو نکی صاحب آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا فیصلہ قبول نہیں ہے سندھ کے لوگوں نے جو کیا ہے گورنمنٹ بنانے کا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سندھ کی گورنمنٹ اسی طرح بنی ہے جس طرح الطاف حسین کی حکومتیں کراچی میں بنتی شکریہ شکریہ